جس وقت نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اس سے پیش تر جس نے تبلیغ سرکار عدوال علیہ السلام کی نبوت کی ہے وہ کون ہیں کہاں وہ مکہ شریف کے گدے ہیں کوریشیوں کے گدے ایک دوسرے کی گردن میں گردن ڈال کے کہتے ہیں مبارک و تمہیں وہ آ رہا ہے جو جانوروں کے حقوق بھی دلائے گا یہ نبوت کی تبلیغ ہے کہ نہیں یہ میلاد کے موقع پر ہوئی کہ نہیں اگر گدے جیسے بیوکوب جانور نے یہ فرض ادا کیا ہے تو انسان ہو کر کے گر یہ فرض ادا نہ کرے تو دس بیس مرتفہ گدہ ہوا کہ نہیں ہوا اونٹوں نے یہی کام کیا حضرت فرمادہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ مکہ شریف میں جب بھی کبھی اس کے سامنے سے گزرا کرتا تھا تو مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تو اس پر سلام ہو سلاة ہو اے اللہ کے رسول پتھر نے تبلیغ کی یہ باتیں سمجھا رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں اس کے لئے کوئی کتاب کی ضرورت ہے تورات کی ضرورت ہے اس میں انجیل کی ضرورت ہے صاحبِ ابراہیمی کی ضرورت ہے اور کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے یہ صرف انسان ہونے کی ضرورت ہے اللہ علیہ 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 موسیقی